اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو پلانٹ لائف وید ساہل ویورز آج ہم بات کریں گے ارتھ سٹار پر جسے کرپٹن تھس بھی کہتے ہیں اس کے لیوز کو دیکھیں بیوٹیفل لک دے رہے ہیں یہ جو میرے پاس ارتھ سٹار ہے یہ ریڈ کلر میں ہے لیکن یہ ریڈ گرین وائٹ اینڈ پنک شیڈ میں بھی آتا ہے اگر اس کی سویل کی بات کی جائے تو اس کو مویسٹ اور ویلڈرین سویل پسند ہے آپ اس کے لیے ایک حصہ مٹی ایک حصہ سینڈ اور ایک حصہ پیٹ موسٹ ڈال دیں ایسے آپ کی ویلڈرین سویل تیار ہو جائے گی تو ویورز ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر جا کے کلک کر دیں تاں کہ آپ کو نوٹسفیکشن ملتی رہے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اسے اتنی جلدی ٹرانسپلانٹنگ کی یعنی کہ ریپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اس وجہ سے نہیں پڑتی کیونکہ یہ بہت سلو گروت کرتا ہے اور اس کی میکسیمم ہائیڈ جنسی ہے وہ ٹو فیٹ تک ہوتی ہے اور اس کی روٹس بھی نازک ہوتی ہیں اگر اس کی وارٹرنگ کی بات کی جائے تو اسے گرمیاں میں فریکوینٹلی وارٹر کریں جس سے اس کی سوئل مویسٹ رہے نہ کہ اوور وارٹر اور سردیاں میں وارٹر کم کر دیں جب دیکھیں سوئل ڈرائ ہو جائے تب آپ اسے وارٹر کر دیں اور اسے آپ نے لیکویڈ فرٹیلائزر دینی ہے یعنی کہ لیکویڈ فرٹیلائزر کیا ہوتی ہے یا اسے کیسے بناتے ہیں مطلب یہ کہ کاؤڈنگ لیں آپ اسے آپ پانی میں بھگو دیں پانی میں بھگونے کے بعد ایک یا دو دن کے بعد آپ اسے فلٹر کر دیں تو جو پیچھے پانی ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ لیکویڈ فرٹیلائزر ہماری بن جاتی ہے تو آپ اسے لیکویڈ فرٹیلائزر دیں سپرنگ میں جونس ہے آپ اسے لیکویڈ فرٹیلائزر دیں اور سمر اور ونٹر میں سے کوئی ایکسٹرک فرٹیلائزر دینے کی ضرورت نہیں اس پلانٹ پر پیسٹ بھی اٹیک نہیں کرتے اسے انڈیریکٹ برائٹ لائٹ پسند ہے اگر آپ اسے اس جگہ رکھیں گے جہاں اس پر دھوپ پڑتی ہو تو اس کے لیو سوک جائیں گے براؤن ہو جائیں گے آگے ونٹر آ رہا ہے اور ونٹر میں ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے تو لو ٹمپریچر میں یہ سروائیو نہیں کرتا مر جاتا ہے تو اسے آپ جونسہ ہے شیڈی ونڈو کے پاس رکھیں جہاں سورج کی ڈریکٹ لائٹ اس پہ نہ پڑے لیکن برائٹ لائٹ اس کو ملے آپ اس جگہ رکھیں یہ اچھا گرو کرے گا یہ میں ونٹر کی بات کر رہا ہوں اور عام روٹین میں یعنی سمر میں اگر آپ دیکھیں تو اسے شیڈی ایریا پسند ہے برائٹ لائٹ اسے پسند ہے نہ کہ ڈریکٹ لائٹ انڈریکٹ لائٹ اسے پسند ہے میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پودے ملتے بھی بہنگے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پودہ جونسہ ہے اس وجہ سے زائیں ہو جائے اگر اس کے فلاور کی بات کی جائے تو جی ہاں اسے فلاور جونسہ ہے یہ فلاور نکلتا ہے وائٹ کلر کا اس کا فلاور ہوتا ہے اور وہ اتنی جلدی نکلتا نہیں کافی ٹائم پیڑٹ لگتا ہے اسے اور دوسرا جب اس کا فلاور نکلتا ہے اس میں سمیل ہوتی ہے لیکن بہت مشکل سے یعنی بہت مشکل سے مشکل سے مراد یعنی کہ بہت زیادہ ہمیں فاکس کر کے وہ سمیل لینے پڑتی ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے ہاں اس کی سمیل ہے اور جب اس کا فلاور نکلتا ہے یہ پلانٹ فلاور دیتا ہے تو یہ تب مرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور مرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تب جونسہ یہ نیچے برڈز جونسہ ہے اس کے نیچے سے نکلتے ہیں تو آپ اسے جونسہ ہے احتیال سے نکل کے دوسرے پورٹ میں شپ کر کے نیا پلانٹ بنا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب اس کے لیوز جونسہ ہیں نیچے سے براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو آپ اسے ایسے لگائیں مٹی سے تھوڑا سو اوپر کر کے لگائیں تو اوپر کر کے لگانے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آرام سے جو اس کے نیچے سے لیوز براؤن ہو رہے ہوں گے آپ اسے آرام سکون سے نکال کر پھیک سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور مہنگا بھی ہے اگر آپ اس کی پروپر کیئر نہیں کریں گے تو یہ زائیں ہو جائے گا تو ہمارے زیادہ تر پلانٹ جو ان سے ہیں اس وجہ سے مرتے ہیں ہم جو ان سے ہیں ایک تو صحیح طریقے سے پروپر کیئر ہمیں پتہ نہیں ہوتی اس کی اور ہم جا کے نرسلی سے لے آتے ہیں اور ہماری لاپروائی کی وجہ سے بھی زیادہ پلانٹ جو ان سے ہیں چلے جاتے ہیں یا پھر ہم اتنے بے سبرے ہو جاتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑھ کیوں نہیں رہا تو یا ہم اسے فرٹیلائزر زیادہ دے دیتے ہیں یا وارٹرنگ زیادہ کرتے ہیں اور سوچے یہ رہ ہوتا ہے ہمارے دماغ میں چل یہ رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہم اسے زیادہ فرٹیلائزر کریں گے یا زیادہ وارٹر کریں گے یا زیادہ دھوب میں رکھیں گے تو یہ جلدی بڑھا ہوتا ہے لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اکثر اپنے پلانٹ سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو ویورز امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس پلانٹ کے بارے میں کافی انفرمیشن مل چکی ہوگی اور آپ اپنا جانسہ ہے ارث سٹار اچھے طریقے سے آپ اس کی کیر بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ جا کے کلک کر دیجئے گا اس سے آپ کو میری جو بھی لیٹس ویڈیوز ہوگی وہ آپ کو آپ تک جلدی پہنچے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ